بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ جمعہ کی نماز کے لئے احتمام سے آتے ہیں لیکن اس سے پہلے کی اور بعد کی جو سنتیں اس کی کوئی فرواہ نہیں دیتے ہیں حالانکہ یہ سنتیں تو موقعہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ دن بھر میں اللہ تعالی نے کچھ رکھاتے ہیں سنت موقعہ کے طور پر رکھیں اس کو حدیث کی گتابوں میں حدیث سے مسابرہ کہتے ہیں قجد کے پہلے کی دو سنتیں زہر کے پہلے کی چار اور بعد کی دو مغرب کے بعد کی دو عشان کے بعد کی دو اور جمعہ سے پہلے کی چار اور بعد کی چار اور ایک پل کے مطابق بعد میں چار اور دو یعنی چھے یہ سنت موقعہ کہلاتی ہے اور سنت موقعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی بھر ان نمازوں کو ادا کیا بلا عذر کے نہیں چھوڑا اس کو معاذبت کے تھی پابندی کے ساتھ آپ نے احتمام کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کیا یہ کبھی نہیں چھوڑا ہے اس کی وعید یہ کہ جو بندہ ان سنتوں کا احتمام نہیں کرتا تو کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کا حق دار نہیں ہوگا اب آپ سوچئے کتنی خطرناک وعید ہے اس دنیا میں ہم پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفل یہ کائناتی آپ کے طفل پیدا کی گئی ہم کو ایمان مل آپ کے طفل قرآن کریم جیسی نعمت ملی آپ کے طفل اور کل کو حساب کتاب شروع ہوگا آپ کی سفارش کے طفل اور کتنے امتیوں کو جہنم سے چھوٹکارہ ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے طفل تو جہاں نہ کسی کا باپ کام آئے گا نہ کسی کے اولاد کام آئے گی نہ کوئی رشتے دار نہ کوئی تعلق کام آئے گا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہی کام آسکتی ہے اور ہم دنیا میں ایسے کام کر کے جائے کہ کل کو حضور کی سفارش حاصل نہ ہو تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم کرنے والی جو چیزیں اس میں سنتوں کا دخل ہے اگر ان سنتوں کا ہم نے احتمام نہیں کیا تو اللہ کے رسول کی سفارش کے ہم حقدہ نہیں رہتے ہیں اس لئے کمام آنے والے ہمارے بھائیوں سے میں درخواست کروں گا کہ ان سنتوں کا خوب احتمام کریں اور ہماری سنتیں ہماری نمازیں کوئی لمبی چھوڑی تو ہوتی نہیں چار رکعہ جو پہلے پڑھنے ہیں چار رکعہ جو بعد میں پڑھنے ہیں تو ہمارا انداز کے نقابی تو چار پانچ منٹ تو بہت ہوگئے ہم کوئی لمبی سنتیں تو پڑھتے نہیں حالانکہ یہاں سے جانے کے بعد ہم نے اس سے کتنے ہوں گے جو باتوں میں گپ شک میں دس منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ گزار دیں گے کھانے بیٹیں گے تو آدھا پونہ گھنٹہ اس کی مجلس چلے گئے اور اتنی تاکیدی سنتوں کے لئے ہم چار پانچ منٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لئے اس کی ضرورت ہے یہ سنتوں کا خوب احتمام کیا جائے ہمارے بچوں کی طرف نظر کرتے ہوئے تو کم سے کم ہم اس کا احتمام کریں کتنے لوگ اپنے بچوں کو یہاں ساتھ میں لاتے ہیں اب اگر ہم سنتیں پڑے بغیر ہی جائیں گے تو ان بچوں کو چاہے ہم زبان سے کہتے نہیں کہ سنتیں نہیں پڑے نہیں لیکن وہ ہمارا عمل دیکھ رہے ہیں اور ان کا نشون اما ہو رہا ہے کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہی سمجھے ہوں گے کہ بس جمعہ کی نماز کا طریقہ تو یہ کہ امام صاحب جب خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہو تو اس وقت آنا ہے اور امام صاحب جیسے ہی برحمتی کہ یار عمر راہیم ان کے ہے تو ہم کو نکلنا ہے گویا ان بچوں کے بھی اس معاملے میں بگاڑ کا ہم زریعہ بن گئے ہیں اس لئے اس کا بہت احتمام کرنے کی ضرورت ہے تو آج سے لئے تے کرنے نیت کرنے کہ سنتیں انشاءاللہ ہم ضرور پڑیں گے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے نہ کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين